ہالو دوستو نمشکار عذاب سواگتہ آپ سبھی بھائی اوکر زیادہ اسٹائل میں دوستہ آئیے دیکھنے ہیں کہ پینٹ کیسے بناتے ہیں آپ کو وہ پینٹ بتاتے ہیں کیسے بناتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے پینٹ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ دوستو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ سائٹ کو اچھے سے سلائی کر لیں گے ٹھیک ہے سائٹ ہم اچھے سے سلائی کر لیں گے اس کے بعد میں ہم یہ والے سائٹ پر رومالی لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں پاس سے یہ رومالی لگا دیں گے اور رومالی لگانے کے بعد میں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ لاشٹک جو ہے دوستو یہ لاشٹک لگا دیں گے ٹھیک ہے لاشٹک کو لگا دیں گے جس میں جو ہے بہت اچھے سے اور یہ سائٹ ابھی جو ہے وقت جو ہے اقدم اندھیرے لائٹ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ دکھتا ہوگا شاید کالا کپڑا بہت ہی کم دکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاشٹک جو ہے یہ سامنا ہے یہ والا بیک ہے تو اس طرح سے آپ لاشٹک لگا لیجئے تو یہ ہمارا سمجھ لیجئے کہ اوپر کی طرف کا پورا کام ہو گیا آدھی سے زیادہ پینٹ جو ہے ہماری سمجھ لیجئے بن گئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جتنا بھی دباؤ ہے اس دباؤ کا ہم ایسے کر کے موڑ لیں گے یہ دیکھئے جتنا بھی دباؤ ہے جوڑا اگر دباؤ آپ نے رکھا ہے تو پورا دباؤ اس کو موڑ کے اور اس کے بعد میں جتنی بھی مہوری آپ نے رکھی ہے جتنی بھی مہوری ہے ناپ کے نشان لگا رہتا ہے نشان پر پورا سل لیں گے اس کے بعد اس میں انٹرلاک کر دیں گے تو سمجھ لیجئے کہ یہ پوری کی پوری ہماری جو ہے پینٹ وہ ریڈی ہو جاتی ہے اگدم آسان ہے اگدم آسان طریقہ ہمارا ہے آپ لوگ بھی اسی پرکار سے سل سکتے ہیں کوئی بھی دکت نہیں ہے ٹھیک اگر پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے دیکھتے رہی ہے زیج ٹائج اور آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ کی کمیز کیسے بنائی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کمیز کیسے ہم سلتے ہیں تو وہی طریقہ جیسے ہم نے پہلے بھی سمجھا ہے کہ سب سے پہلے ہم پیز جو کٹی رہتی اس کے دونوں سائٹ کو سلتے ہیں یہاں تلک یہاں تلک سلنے کے بعد چاک تلک سلنے کے بعد میں چاک میں ہم چکوٹی لگاتے ہیں یہ دیکھئے سب ہی جمپر میں چکوٹی یہ ہمارا کام ہی ہے چکوٹی بنام نہیں بناتے دونوں طرف ہم چکوٹی لگائیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد میں ہم کیا کر دیں کہ ہم استین کو بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے استین کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم استین میں یہ والی پائپن یہ والی پائپن کو ہم فسا لیتے ہیں اور پھر اس کا جو دباؤ رہتے ہیں اسی سے ہم یہاں پر پکی لپ کر کے اسی کو پھر جب اندر مور دیتے ہیں تو دیکھئے اس کا دباؤ جو ہے وہ اندر چلا گیا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے الگ سے پٹی لگی ہے لیکن اسی کے دباؤ سے ہی ہم نے اندر مور دیا اور یہ پائپن جو ہے نکال دیا گئی گئے تو یہ استین بن گئے تو استین کو بھی ہم رکھ دیں گے الگ اور پھر انٹرلاک پہ چلے جائیں گے سائیڈوں پہ انٹرلاک کر لیں گے استین کے سائیڈ پہ انٹرلاک اگر استین کو پکی لپ بنایا ہے تو انٹرلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ہم زیادہ تر پکی لپ ہی استین کو بناتے ہیں کہ اس میں انٹرلاک نہیں کرنا پڑے ٹھیک ہے جب انٹرلاک کر لیا ہم نے سائیڈوں پہ اس کے بعد یہ چاک کو پہلے سے لائی کر لیا اور دونوں طرف کی اور جب دونوں طرف کی چاک سل گئی اس کے بعد کیا کیا کہ ہم نے داون کے دباؤ سے ہی اس کی جو پائپن تھی یعنی پائپن پہلے ہم یہاں سے ایسے رکھ کے مالے کے اگر کوئی پائپن کو ہم اس طرح سے ایسے رکھتے ہیں ایک جو ہے سائز کے حساب سے جیسے مالے کے تکی جوڑی ہے ایسے مال یہ رکھا اور اس کے بعد ڈبل یہ کپڑا رہے گا پائپن کا اور اسی کے دباؤ کو ہم ایسے کر کے یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک پکی لب یعنی ایسے کر کے پکی لب موڑیں گے اس کو دو بار ایسے موڑیں گے اس کو موڑ کے پھر ایسے تو یہ جب پائپن اتنی سی جب یہ اندر چلا جاتا ہے کپڑا پورا جب سلائی لگا دیں گے تو پھر یہ ایسے کر کے دکھائی پڑے گی وہ کپڑا اندر چلا جائے گا اور یہ اس طرح سے آئے گی تو ادھر بھی پکی لب ہو جائے گا تو یہ ہم نے اسی طریقے سے سلائی کی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے سلائی کریے کہ بہت آسان ہوتا ہے بہت اچھا جو ہے اس کا ریزلٹ رہتا ہے اور آپ کو جلدی بھی بن جائے گی تو آپ دیکھیں پائپن دیکھ رہی ہوگی کافی خوبصورت تو اس طرح سے آپ پائپن نکال دیں تو نیچے کا کام ہمارا دوستو پورا ریڈی ہو گیا ہمیں نیچے کا کام ختم ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ دوستو ہم اس کی کندھی دونوں طرف کی سلائی کر لیں گے اور یہ والی پائپن اس کے انٹرلاک کرنے کے بعد میں ہم یہ والی پائپن کو نکال دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں کی پائپن ہم نے نکال دی ہے ٹھیک ہے جب یہ پائپن نکل جائے تو اس کے بعد پھر یہ ہم اسٹین کو چڑھا دیں گے اور اسٹین میں جو تال ہوتا ہے تال کٹا رہتا ہے تو تال اور یہ تال دونوں ایک ساتھ میں سلے گا اور پیچھے کا سادھا رہے گا تو اس طرح سے یہ پوری ہماری کمیز تیار ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کے ارمول میں بھی انٹرلاک کر لیتے ہیں اور انٹرلاک کرنے کے بعد میں ہم یہ والی سلاٹ پہلے پھسا لیں گے جس میں یہ بھی انٹرلاک کے ساتھ میں سل جائے تو اس پرکار سے ہم جو ہے دوستو جنپر اور جو ہے اس کو سوٹ کو بناتے ہیں اگر آپ کو ہمارا طریقہ پسند ہے تو آپ لوگ بھی اسی پرکار سے سل سکتے ہیں وہ کافی اچھا اور کافی بہترین ریزلٹ آتا ہے اور امید ہے کہ ہماری سبھی بینے بھائیوں جب لوگ بھی سیٹے ہیں سب کے سمجھ میں آگئے ہوگا تو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیش ٹائل شکریہ دنیواز چاہئے